یہ ساری جگہ اگلے ایک سال تک بلکل سنسان ہو جائے گی اچھ کپلیٹ ہونے کے بعد بجاجی کرام واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلوک ٹاور پہ بھی عید مبارک یہ دیکھیں آرہے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تو تمام جتنے دوست دیکھنے والے ہیں ان کو اید العذاب بہت بہت مبارک ہو اور اس کے بعد جو آج ماشاءاللہ سے مناسے کے حج مکمل ہوئے اور آج حج کا پانچوہ دن میں تو حجاج کرام جانا شروع ہو چکے ہیں اور یہ آپ تو میرے پیجے سارا منہ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح حجاج کرام یہاں سے جا رہے ہیں ان کی واپسی کیسے اور ہی اور اس پوری ایڈیا کا وزٹ کر رہا دیتا ہوں اور سب سے آخر میں یہ پھر سے بتاہیتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو حج کی بہت بہت مبارک بات تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیوگ یہ ہم اب منہ کے اندر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں حجاج کرام کی واپسی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ آج حج کا پانچوہ دن تھا اور جو مناسق حج تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ لوگوں کی واپسی منہ سے ہو رہی ہے ایک ٹرنل کے کرو ہم اندر جا رہے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا فلو ہر طرف سے بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ نکل رہے ہیں ظاہری باتیں لاکو لوگ تھے تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے لئے رستہ وہ کرنا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانل سے اور کئی دوسرے رستوں سے باہر آ رہے ہیں یہ ابھی ہم آہ بلکل جمرات کی جو بلڈنگز ہے اس کا جو فلور ہے آہ اس کے بلکل نیچے بوٹم میں ہیں یہ آپ دیکھیں آہ اوپر آہ کافی سارے فلورز ہے اس کے تو یہ تینوں جمرات ایک لائنس ہے یہاں پر یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں جمرات اور یہ اس طرف آہ منہ دیکھ سمتے ہیں منہ کا نظارہ دیکھ سمتے ہیں جہاں پر یہ پانے کے کوارے لگے ہیں اور یہ سامنے ایک آہ جمرات ہیں جہاں پر آہ تینوں شیطانوں کو کھنگریہ ماری جاتے ہیں آہ اس وقت اشاق کا ٹائم ہے اور پھر بھی آہ یہاں پر کافی سارے لوگ آہ ایسے ہیں کہ جن کی آہ جو آہ آخری بار شیطان کو کھنگریہ مارنے کے لیے مسلسل آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہم لوگ ایک بلک اوپر کڑے ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھیں لوگوں کی واپسی جاری ہے کچھ لوگ پیدل نکل رہے ہیں یہاں سے کچھ لوگ گاڑیوں کے طرح یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ظاہری باتیں سنسان ہونے والا رہے ہیں یہ جگہ پانچ چھے دن کے لیے یہاں رہنک لگ جاتی ہے یہاں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جگہ اتنی سنسان ہو جاتی ہے کہ یہاں سے جب بندہ گزرتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ خالی ہوتے یہ روڈ سارے یہ سامنے آپ دیکھیں یہ تینوں جمرات میں زوم کرا دیتا ہوں کٹھڑا یہ تینوں جمرات ہے سامنے سامنے بلڈنگز میں وزٹ کروا چکا اور یہ اس طرح منہ اس کے آگے مجدلے پانچا ابھی ہم بھی یہ منہ سے واپسی کر رہے ہیں کافی انہوں نے جو ٹریک بنائے ہوتے لمبے چوڑے بنائے ہوتے آسان نہیں ہے اس میں چلنا آہ میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں آہ تمام بھچاجے کرام کو خاص کر جو ضعیب ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بڑا زبدس یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ واپسی کر رہے ہیں منہ سے اور یہ منہ کے پوارے آپ دیکھیں لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے تو بڑا ہی زبردست قسم کا منظر ہیں یہ لوگ بھی ایک زیٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ ابھی ہم پھر سے ہم جمرات کی نیچے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی زبدس طریقے سے ان کا ایک ٹریک بنائے ہیں تاکہ لوگ ایسے فلو سے جائے کہ جس سے بغدر مشنے کا حطرہ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی باہر بھی نکل رہے ہیں ابھی ہم یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کلوک ٹاور نظر آ رہے ہیں کلوک ٹاور کو زوم کر کے میں آپ کو زبدس چیز دیکھانے والا ہوں یہ آپ دیکھیں سامنے جو لکھا وہ آ رہے ہیں حسیٰ اللہ سے وہ مڈکہ لوڈی ہیں اور وہ ہم دیکھیں جہائے میں peso ہوں اور وہ یہ ایک دیکھیں طریق کو ڑلی کنешь volleyball ف cerc کیں میں چھو لکھا eventual جا رہے ہیں پہ میرے ہیں ماشاء اللہ جی تو دوستو ہم ابھی اسی ٹنل کے طرح واپس جا رہے ہیں اور یہ اب پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جو حجاج کرام ہیں وہ ان کی واپسی اوری مسلسل اور ظاہری بات ہے کافی لاکھوں لوگ ہیں تو نکلتے نکلتے آج رات تو گزر ہی جائے گی اس کے علاوہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی میں نے آپ کو ریزٹ کرایا اور ہمیں اپنے کمن بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ